گوڈ ایوننگ ٹوال آف یو اسٹوڈنٹس انتخاب ازر سالے منحاج العابدین کا فسٹ پارٹ آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھا پچھلی ویڈیو میں دیکھا سمجھا آج جو ہے منحاج العابدین کا سیکنڈ پارٹ کچھ حصے رہے کہتے وہ آپ سمجھیں گے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن اگر چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو خود را مبی خود را مبی خود کو نہ دیکھ مبی یعنی نہ دیکھ منفی ہے خود را مبی خود کو نہ دیکھ تا بمعرفت رسی تاکہ معرفت کو پہنچے خود کو نہ دیکھ تاکہ معرفت کو پہنچے بسط طلب تاب یابی بسط طلب اخلاص سے مانگ تاکہ پا جائے تاکہ پا جائے حرمت نگاہ دار عزت کا خیال رکھ حرمت نگاہ دار عزت کا خیال رکھ تا محترم گردی تاکہ تو معزز ہو جائے عزت کا خیال رکھ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کام کر خود کی عزت انسان خود ہی بناتا ہے اور خود ہی اپنی عزت کو پامال کرتا ہے تو عزت کا خیال رکھ خود کا بھی اور دوسروں کا بھی اپنے اسٹیٹس کے حساب سے رہا تاکہ تُو لوگوں کے بیچ معزز بنا رہے خوشخوے باش اچھی عادت والا ہو تا عزیز گردی تاکہ عزیز ہو اچھی عادت ہوگی تو لوگ اچھے انداز سے ہی آپ کو یاد کریں گے لہٰذا اچھی عادت والا بن جا تاکہ تُو لوگوں کے بیچ عزیز بن جائے سودائے پیشگیر خریدو فروخت اختیار کر کہ در آن سودے کنی تاکہ اس سے فائدہ حاصل کرے خریدو فروخت اختیار کر تاکہ اس سے فائدہ حاصل کر تجارت کر تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو خشم فراو خور خشم یعنی غصہ غصہ پی جا تا راحت یابی تاکہ تُو آرام پائے غصہ جو ہے بہت ساری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے لہذا ہمیں چاہیئے کہ غصے سے خود کو محفوظ رکھیں جب غصہ آئے تو تعوض پڑھ لیا کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم یعنی اللہ سے شیطان کی پناہ مانگ لیا کریں تا راحت یابی تاکہ آرام پائے مسکین باش مسکین رہ تا مقبول شوی تاکہ مقبول ہو جائے مسکین رہ تاکہ مقبول ہو جائے یعنی اپنے اندر تکبر کو نہ لاؤ مسکین بنا رہ تاکہ تُو لوگوں کے درمیان مقبول ہو جائے کارے کن کہ پشیما نہ گر دی ایسا کام کر کارے کن ایسا کام کر کہ پشیما نہ گر دی تاکہ شرمندہ نہ ہو یعنی ایسا کام کر جس میں شرمندگی کی کوئی بات نہ ہو ایسا کام کر جس سے تیری عزت پر قرار رہے غلط کام نہ کر درعیب درعیب خود فیروشو اپنے عیب پر غور کر اپنے عیب پر غور کر دوسروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں خود کا عیب دیکھے گا خود کی کمی کو دیکھے گا تو اسے صدار سکتا ہے تو خود کے عیب کو دیکھ اپنے عیب پر غور کر اور اس کو صحیح کر اگر تو بااختیار اگر باکاری باہما رفق و نرمی کن اگر تو بااختیار ہے تو سب کے ساتھ ملائمت اور نرمی کر اگر تو بااختیار ہے باہما رفق و نرمی کن سب کے ساتھ ملائمت اور نرمی کر اچھے سے پیشا نرمی کے ساتھ پیشا اگر تو بااختیار ہے تو تکبر اپنے اندر نہ لا تعزیز کر دی تاکہ لوگوں میں تُو عزیز بنا رہے بر نعمتِ کس کسی شخص کی نعمت پر حسد مکن حسد مت کر حسد جو ہے انسان کو اندر سکھا جاتا ہے وہ تو خود برباد ہوتا ہی ہے اور جس کے اوپر حسد کر رہا ہے اس پر ادھو اس کا اثر آئیت کر دیتا ہے تا آفیت یابی یعنی لوگوں پر کسی کی نعمت پر حسد نہ کر تاکہ تُو سکون میں رہے تُو آرام پائے دوسروں کی حسد کرے گا تُو اپنا کام بھی نہیں کر پائے گا اور حسد میں جلتا رہے گا تُو اپنے زندگی بھی خراب کرے گا اور دوسرے کی بھی تا آفیت یابی یار ہما کس باش تمام لوگوں کا دوست بنا رہا ہے تا محتشم کر دی تاکہ شان و شوکت والا بنے اگر تجھے اپنی شان پیاری ہے تو لوگوں کے ساتھ دوست بنا رہا ہے تمام لوگوں کا دوست ہو کسی کی دشمنی اختیار نہ کر کیونکہ دشمنی اختیار کرے گا تو وقت آنے پر وہ تیرے کام نہیں آئے گا بر زیرے دستان شفقت کن تابر ہی کمزوروں پر کمزوروں پر شفقت کر جو کمزور ہیں ان کی مدد کر ان پر شفقت کر تابر ہی تاکہ نجات پائے مسکینوں کی مدد کر کمزوروں کی مدد کر جس ایک مدد کی ضرورت ہے درکارہ آہستگی کن کاموں کو آہستگی سے کر دھیرے دھیرے کر آرام سے کر سوچ سمجھ کر کر تا شیطان برتو زفر نیابت تاکہ شیطان تجھ پر کامیابی نہ پائے کیونکہ جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے تو شیطان کا کام نہ کریں کاموں کو آہستگی سے کریں سوچ سمجھ کر کریں دل ہارا دریاب تا خوشنودی خوشنودی حقیابی لوگوں کی دل جوئی کر دل ہارا دریاب لوگوں کی دل جوئی کر تا خوشنودی حقیابی تاکہ اللہ کی خوشنودی حاضل ہو جائے اللہ کی خوشنودی پائے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے بدخوئی را ترک دے بری عادت کو چھوڑ دے تا عیش برتو تلخ نگردت تاکہ زندگی تجھ پر تلخ نہ ہوئے کڑوی نہ ہوئے جب اچھی عادت والا ہوگا بری عادت کو چھوڑ دے گا تو زندگی تیرے پر تلخ نہیں ہوگی بری عادت ہوگی برا کام کرے گا تو اس کا برا انجام بھی ہوگا اچھا کام کرے گا تو اس کا اچھا انجام ہوگا در معاملہ سخت مپیچ تا خستہ نہ کر دی معاملات میں سختی نہ کر تا خستہ نہ کر دی تاکہ پریشان نہ ہو معاملات جو بھی ہوں کسی بھی طریقے کے تو اس میں سختی نہ کر نرمی برت اس کو حل کرنے کی کوشش کر اس کا سلیوشن ڈھونڈ باہما آسانی کن سب کے ساتھ نرمی کر تا برہی تاکہ نجات پائے لوگوں کے ساتھ نرمی کرے گا تو تجھے بھی نرمی ہی ملے گی درشتی بگزار سختی کرنا چھوڑ دے درشتی بگزار سختی کرنا چھوڑ دے تا نصدیک ہما دوست کر دی تاکہ تُو ہر ایک کے نصدیک دوست ہو جائے جب تُو سختی کرنا چھوڑ دے گا تو لوگ تیری طرف متوجہ ہوں گے اور تیری نرمی کو دیکھ کے تیرے لطفور انداز کو دیکھ کے تیرے قریب ہو جائیں گے تو تیری دوست ہو جائیں گے از خود طلب اگر جوان مردی حق را یاد کن یہ اگلی بات ہے از خود طلب اگر جوان مردی خود سے مانگ یعنی اپنی قوت بازو اگر جوان مرد ہے خود سے مانگ خود سے طلب کر یعنی ہر کام کو خود سے کر حق را یاد کن تا دلے تُو سیاہ نہ گردد خدا کو یاد کر خدا کو یاد کر تا دلے تُو تاکہ تیرا دل سیاہ نہ گردد سیاہ نہ ہو اللہ کی یاد دل میں رہے گی تو وہ دل کبھی بھی سیاہ نہیں ہوگا ماندگان رادر یاب تاباز نہ مانی آجزوں کی دل جوئی کر جو لوگ آجز ہیں ان کی دل جوئی کر تاباز نہ مانی تاکہ پیچھے نہ رہیں جو آجز لوگ ہیں ان کی دل جوئی کرے گا تو انہیں بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جزے حق میندیش اگر طالبی حق کے سوا کچھ نہ سوچ جو بھی سوچ حق کے لئے سوچ اللہ کے لئے سوچ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے سوچ اگر طالبی اگر تو خواہش مند ہے خلاف ترک دے مخالفت چھوڑ دے تا بس علامت مانی تاکہ سلامت سے رہے جب تو لوگوں کی مخالفت کو چھوڑ دے گا تو لوگ تیری بھی مخالفت نہیں کریں گے جب لوگ تیری مخالفت نہیں کریں گے تو تو سلامت رہے گا از حکم سرمتاب تا آسی نشوی خدا کے حکم سے موہ نہ موڑ تا آسی نشوی تاکہ تو گناہگار نہ ہوئے یعنی اللہ رب العزت نے جن کام کرنے کا حکم دیا ہے اس اعتبار سے اپنے کام کو انجام دے اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس سے باز رہ تو جب تو اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو نہ موڑے گا اللہ کے راستے سے خود کو الگ نہیں کرے گا تو تو گناہگار ہونے سے بھی بچائے گا آنکہ با تو بدی کنت باوے نیکی کن جو تیرے ساتھ برائی کرے با تو جو تیرے ساتھ آنکہ با تو جو تیرے ساتھ بدی کنت بدی کرے برائی کرے باوے نیکی کن تو اس کے ساتھ برائی نہ کر باوے نیکی کن اس کے ساتھ بھلائی کر کیونکہ جب وہ برا کرے گا اور تو بھلائی سے پیش آئے گا تو اسے لگے گا کہ یار میں تھوڑا سو زیادتی کر رہا ہوں یہ بندہ تو میرے ساتھ ابھی بھی بھلائی سے پیش آ رہا ہے میری برائی کے باوجود تو وہ سدھر سکتا ہے اور پلٹ سکتا ہے اور آپ کو بھی اس کا اچھا بدلہ بلے گا با قافلہ رو کہ رہزنہ بس بسی آراند قافلہ کے ساتھ چل با قافلہ رو قافلہ کے ساتھ چل کہ رہزنہ بسی آراند کیونکہ ڈاکو بہت ہیں قافلے کے ساتھ رہے گا کہ ڈاکو جو ہے کبھی بھی تمہارے پر اٹیک نہیں کرے گا اس لئے قافلے کے ساتھ رہا لوگوں کے ساتھ رہا جماعت کے ساتھ رہا گروپ کے ساتھ رہا تاکہ ڈاکو کو تجھ پر قابو نہ پاسکے وَدُشْمَنَا دَرْقَار اور دشمن گھات میں ڈاکو بہت ہیں وَدُشْمَنَا دَرْقَار اور دشمن اپنے اپنے کام میں ہیں یعنی وہ گھات میں ہیں سر بری در بنت یا برو سر خودگیر اس خدا کے در پر سر چھکا سر بری در بنت بنے اس خدا کے در پر سر چھکا با یا برو سر خودگیر یا پھر جا اپنا راستہ لے خود خواہ مباش خود پسند نہ ہو خود پسند نہ ہو خود پسندی اچھی چیز نہیں ہے اگر دوست خواہی اگر تو دوست کا خواہش مند ہے تو خود پسندی نہ کر دوستوں کا بھی بھلا کر ان کے ساتھ بھی برائے سے پیشا کنجوستی نہ دکھا دوستی آن بہ کے برائے خدا بود دوستی وہی اچھی ہے جو خدا کے واسطے سے ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو یعنی صحبت اچھی رکھوں گا تو مجھے حق کا راستہ مل جائے گا تو دوستی آن کے برائے خدا بود دوستی وہی اچھی ہے جو اللہ کیلئے ہو بار خود برقس منے اپنا بوجھ کسی پر مت ڈال تا خوار نہ کر دی تاکہ زلیل نہ ہو اپنا بوجھ خود اٹھا دوسروں کے اوپر نہ ڈال کیا پتہ وہ کام صحیح سے کرے نہ کرے تیرا خود کا کام ہوگا تو تو اسے اچھے سے کرے گا اس لئے اپنا بوجھ کسی اور پر مت ڈال تاکہ زلیل نہ ہو پند بشنو نصیحت سن تا سودھ حاصل کنی تاکہ فائدہ حاصل کرے یعنی جب تو لوگوں کی نصیحت کو سنے گا بزرگوں کی نصیحت کو سنے گا تو اس سے تجھے فائدہ حاصل ہوگا نصیحت کو سنے گا ہی نہیں تو پھر تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا بھاگ پناہ گرتا خلاصیابی اللہ سے پناہ مانگ تاکہ نجات پائے وقت راب شناس رب وقت راب شناس اگر سرافی وقت کو پہچان وقت کو پہچان اگر تو پرکھنے والا ہے تمہ از خلق بردار لوگوں سے کوئی لالچ نہ رکھ تا مہتاج نہ گر دی تاکہ مہتاج نہ ہو یعنی جو کچھ تجھے چاہیے اللہ سے مانگ اللہ دینے والا ہے اللہ ذرائع پیدا کرنے والا ہے تو اللہ سے مانگ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا ہواہ نفس را خلاف کن نفس کی خواہش کے خلاف کر کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نفس کی مخالفت کی تو نفس کی مخالفت جو ہے یہ جہاد اکبر ہے سب سے بڑا جہاد نفس سے مخالفت کرنا ہے اگر دلاوری کار باندے شاکن اگر تو بہادر ہے کار یعنی کام کو باندے شاکن سوچ سمجھ کر کر بہادر وہ نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام کر لے تب بہادر وہ شخص ہے کہ کام جو ہے جو گول ہے اس کو اچیف کرنے کے لیے اس کو کون کون سی محنت کرنی پڑے گی کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا وہاں تک پہنچے گا کیسے ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور سوچ سمجھ کر اپنے گول کو اچیف کرنے کی کوشش کرے تازے یا نہ کونی تاکہ نقصان نہ اٹھائے جب سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو اس کا سلیوشن یعنی اس کو حاصل کرنے میں آسانی ہوگی تو نقصان سے بچ جائے گا حق کے نصرت خواہ خدا سے مدد مانگ تا یاری یابی تاکہ تو مدد پائے اللہ سے جب مانگے گا تو اللہ مددکار ہے اللہ تیری مدد کرے گا لوگوں سے مانگے گا کیا پتہ وہ تجھے تکار دے بحق بگرائس خدا کی طرف دوڑ تا از دشمن برہی تاکہ تو دشمن سے نجات پائے یعنی اللہ کی طرف جب تو بڑھے گا تو اللہ تیرا مددکار بن جائے گا تو دشمن سے نجات پا جائے گا بے کس باش تا باکس باش بے سہار آ رہے تاکہ لوگ تیرے ساتھ ہو جائیں جب تُو بے سہار آ رہے گا صرف اللہ پر توقع رکھے گا تو لوگ خود بخود تیرے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے عزت کے تاج پہناتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلت زلت کے غار عطا کرتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ پر توقع رکھیں بے سہار آ رہے ہیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں تو یہ تھا منحاج العابدین کا دوسرا پارٹ یعنی پہلا پارٹ پچھلے لیسن میں پڑھایا جا چکا ہے یہ تیسرا لیسن آپ کو آج پڑھایا گیا ہے اور اگلے لیسن میں آپ پڑھیں گے انتخاب السفر نامع شاہ ایران یعنی ریل کی سواری کے بارے میں تو یہ آج کا لیسن ہو گیا اور ہر بار کی درہ وہی آپ کو پتا ہے کہ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اسے آگے شیئر کریں آگے پڑھائیں تاکہ جو بھی ضرورت مند ہیں ان تک درس نظامی درس نظامی کے لیے سنس آسانی سے پہنچیں جو فارسی سیکھنے کے خواہش مند ہیں اور لینگویجز کلاسز لینا چاہتے ہیں ان کو آسانی سے کلاسز آسانی سے پہلے